اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لئے رزق کا فیصلہ خود فرمایا ہے اور رزق کو اللہ تعالیٰ اس وقت تنگ کرتے ہیں جب انسان گناہوں کے رستے پر چل پڑتا ہے وَمَنْ آرَضَاً ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دُنْكَا وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا اور جو میرے یاد سے اراز کرے گا قرآن سے اراز کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اور اسے قیامل کے لئے انتہ کھڑا کر دیں گے اب بتائیے کتنی بڑی سزا ہے اسی لئے کئی لوگ جو دیکھنے میں بڑے امیر ہوتے ہیں ان کا رزق پڑا تنگ ہوتا ہے وہ جی پانچ کنٹینر وہاں فس گئے دو کنٹینر یہاں فس گئے کسٹم والوں نے یہ روک دیا ٹیکس والوں نے یہ کر دیا اور میں تو بہت پریشان ہوں کاغذوں میں دیکھو تو کروڑوں پتی بندہ ہے درجن و ملوں کا مالک ہے مگر خرچ کرنے کے لئے پیسہ نہیں کردے والے مطالبہ کرتے ہیں اور پریشان ہو کے دفتہ سے گھر واپس آ جاتے ہیں پیسہ ہونے کے باوجود اللہ معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں تو ہم اس پریشانی سے کیسے بچیں اور اللہ تعالی سے رزق حلال کیسے مانگیں جو سکوم دینے والا ہو علماء نے درزق کے سولہ دروازے بیان کی ہیں سولہ دروازے ہیں جو کھلتے ہیں تو ہر دروازے سے رزق بندے کو ملتا ہے آج کی مجلس میں انہیں سولہ دروازوں کے بارے میں بات کرنی ہے آپ ان کو رزق کی کنجیاں سمجھ لیں کہ سولہ دروازے پر تالے لگے ہوئے ہیں اور سولہ کنجی ہیں آپ ہر کنجی سے ایک دروازہ کھولتے جائیں دروازے کھولتے جائیں گے پہلی بات نماز کا احتمام کرنا تعدیلِ ارکان کے ساتھ سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ بقائدگی سے نماز باجمات پڑنا یہ رزق کے لیے پہلا دروازہ ہے گھر کی عورتیں بھی پڑھیں مرد بھی پڑھیں اور اس کی دلیل کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقَ نَحْنُ نَرْزُقُكْ تم نماز ادا کرو اور اہل خانہ کو نماز کے لیے کہو رزق تمہیں ہم دیں گے اللہ تعالیٰ گرنٹی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے نا ہمارا کام کیا ہے نماز کو احتمام کے ساتھ پڑھنا اور نماز ہی چھوٹ جاتی ہے اس رزق کی پریشانی میں کاروار لوگوں کے بھی نماز چھوٹ جاتی ہے اور گھر کی عورتوں کے بھی نماز چھوٹ جاتی ہے جس سے رزق بڑھنا تھا اس میں غفلت ہو رہی ہوتی ہے مجھے مسجد میں نظر نہیں آئے اوہ جی بس دفتر کی پریشانی ہے ختم ہوگی تمہیں آ جاؤں گا ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ پہلے پریشانی ختم ہو پھر ہم نماز پڑھنے آئیں گے اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے آئے اور اس کی پریشانی کو میں ختم کرنوں تو رزق کے کھلنے کا پہلا دروازہ نماز کا احتمام کرنا موسیقی موسیقی اللہ اللہ